اسلام علیکم فرنڈ خوش حمدید ہے آپ کو ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہیں میں بھی خیریہ سے ہوں فرنڈز ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اٹلی امیگریشن کی جو تازہ ترین اہم نیوز آئی ہیں ان پر گھور کرنے والے ہیں اٹلی کی منسٹیرو دل انٹیرنو کی ویب سائٹ پر ایک ایف اے کیو شائع کیا گیا ہے گزشتہ روز جس میں انہوں نے بیس اہم سوالوں کے جوابات دیئے ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایف اے کیو کے حوالے سے واضح کر دوں کہ ایف اے کیو کا کیا مطلب ہوتا ہے ایف اے کیو سے مراد ہے فریکونٹلی آسک کویسٹن مطلب کے اکثر زیادہ مقدار میں پوچھے جانے والے سوال تو دوستو یہ ایف اے کیو بھی سوالوں کے جوابوں پر مشتمل ہے جس میں سے ہم چند اہم سوال جو پوچھے جا رہے تھے ان کے جوابوں سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت نے ان سوالوں کے حوالے سے ابھی بالکل کلیر کر دیا ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ اپنے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سنیں تاکہ ساری جو تازہ ترین انفرمیشن ہے وہ آپ کو مل جائے اور اگر چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل جائے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جو تازہ ترین لیٹس اہم نیوز ہوتی ہے وہ ان تک بھی پہنچ سکے اور ان کا بھی بھلا ہو سکے تو چلیے دوستو اب آغاز کرتے ہیں آج کی اہم ترین ویڈیو کا دوستو اس ایف اے کیو کا لنک یعنی کہ منیستیرو دل انتیرنو کی جو ویب سائیڈ ہے جس پر یہ ایف اے کیو جاری کیا گیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ اس کو لنک کو اوپن کر کے تسلی سے خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس ایف اے کیو کے چودہ نمبر سوال کا جواب اٹلی حکومت نے اس میں بالکل کلیر کر دیا ہے کہ کومہ انہوں یعنی کہ وہ لوگ جو زراد یا پھر کولف بدانتے کی کیٹیگری میں اپنے لیے کام کا کونٹریکٹ تلاش کر لیتے ہیں تو پھر اس ایمیگریشن کے لیے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سوال پر چودہ نمبر میں بالکل کلیر کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ کیمپ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ازیل ہے یعنی کہ انہوں نے اسائلم لی ہوئی ہے سیاسی پناہ کی درخواست دی ہوئی ہے تو وہ لوگ اس ایمیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس میں انہوں نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تو ان کی ازیل ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے یا پھر ان کے پاس کوئی ویلڈ پرمیسو دی سجورنو نہیں ہے یا پھر ویلڈ پرمیسو دی سجورنو ہے یا پھر انہیں فولیو دیویا مل چکا ہوا ہے تو اس میں کلیر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب لوگ یعنی کہ ایسے تمام افراد ایمیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں صرف اس میں وہ لوگ ایمیگریشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جن کو فولیو دیویا عدالت کی جانب سے ملا ہوا ہے وہ بھی کسی کریمینل ایکٹیویٹی میں ملوث تھے اور اٹلی حکومت کے مطابق ایسے افراد اٹلی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ان فیوچر میں تو وہ لوگ اس ایمیگریشن کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کافی سارے ہمارے دوست ایسے تھے جن کی ازیل چل رہی تھی اور وہ جب ایمیگریشن اپلائی کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایمیگریشن اپلائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب حکومت نے اس حوالے سے بلکل کلیر کر دیا ہے کہ آپ اس ایف اے کیو کے تحت اب ایمیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک اور اہم بات اس حوال نمبر چودہ کے آخر میں کلیر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس سٹوڈنٹ، ٹوریزم، میڈیکل، مذہبی یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی پروٹیکشن والی پرمیسودی سجورنو موجود ہے اور وہ خود بھی اس وقت ایٹلی میں موجود ہیں تو وہ بھی اس ایمیگریشن کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ایف اے کیو کے سوال نمبر پندرہ میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی ہوئی ہے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے تو ایسے افراد جب وہ ایمیگریشن اپلائی کرنے جاتے ہیں تو ان کو اپنی سیاسی پناہ والی درخواست بند کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب ان کی ایمیگریشن ایکسپٹ ہو جائے گی یعنی کہ پاس ہو جائے گی تو اسی وقت آپ کو اپنی سیاسی پناہ والی درخواست بند کروانی ہوگی اور اگر آپ اس کو اس وقت بند نہیں کرواتے ہیں تو اس ایمیگریشن کو حاصل نہیں کر سکیں گے دوستو یہاں پر چھوٹی سی ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ امیگریشن پاس ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اور آپ کے کام کا مالک پریفتورا میں جائیں گے پریفتورا کی جانب سے جب آپ کو کال آئے گی کہ آپ اور آپ کے کام کا جو مالک ہے آ کر سائن کر دیں اور جب پریفتورا والے آپ کا کونٹریٹو دی سجورنو آپ کو دے دیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اب آپ کی امیگریشن پاس ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی ازیل یا پھر سیاسی پناہ والی درخواست کو بند کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں اب آپ کو اچھے سے ہر چیز کلیر ہو گئی ہوگی دوستو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری اور معلوماتی پوائنٹ ہے اس ایف اے کیو کے سوال نمبر سولہ میں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو گھوڑ سے سن لیں یہ سب بھائیوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ امیگریشن تین مختلف شعبوں میں کھولی گئی ہے زرات اور کولف اور بدانتے میں اس نمبر سولہ کے سوال میں یہ چیز کلیر کر دی گئی ہے کہ یہ امیگریشن ان تین شعبوں میں اپلائی کرنے کے بعد یعنی کہ امیگریشن حاصل کرنے کے بعد کیا ہم دوسرے کسی شعبہ میں کام کر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ بالکل بھی کسی دوسرے شعبہ میں جا کر کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر اب حکومت نے اس کو بالکل کلیریفائی کر دیا ہے کہ اگر آپ زرات کے شعبہ کے ذریعے پر میں سعودی سجورنو حاصل کر لیتے ہیں یا پھر کولف اور بدانتے کے ذریعے پر میں سعودی سجورنو کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کو فوری طور پر چھوڑ کر اپنی مرضی کا کوئی بھی کام تلاش کر سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا دوستو ایک اور اہم پوائنٹ جو اس فے کیو کے نمبر اٹھارہ پر ہے جس میں حکومت نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جس وقت پریفتورہ آپ کو اور آپ کے کام کے مالک کو کونٹریکٹ سائن کے لیے بلائے گا پریفتورے میں تو اس وقت کیا آپ کے پاس آپ کا ویلڈ پاسپورڈ اوریجنل پاسپورڈ ہونا لازمی ہے تو دوستو اٹھارہ نمبر پوائنٹ میں بلکل کلیرلی واضح کر دیا گیا ہے کہ جس وقت آپ نے پریفتورہ میں جائیں گے اس وقت تک آپ کا کونٹریکٹو دی سجورنو نہیں دیا جائے گا جب تک آپ اپنا ویلڈ پاسپورڈ اوریجنل پاسپورڈ اپنی امبیسیسر لے کر نہیں آتے ہیں اس وقت تک پریفتورے والے آپ کا کونٹریکٹو دی سجورنو اپنے پاس ہی رکھیں گے تو دوستو یہ ان سب افراد کے لیے بہت ضروری ہے تو دوستو اگر صاف الفاظ میں کہیں کہ جب تک آپ کا پاسپورڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پریفتورہ والے آپ کا کونٹریٹو دی سجورنوں نہیں دیں گے اور جب تک آپ کا کونٹریٹو دی سجورنوں نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ کی فنگرز کے لیے بھی آپ کو ڈیٹ نہیں ملے گی میری اپنی پرسنل رائی یہ ہے سب بھائیوں کے لیے جن کے پاس ان کا ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے اور انہوں نے ابھی تک اپنے پاسپورٹ کو رینیوول کے لیے نہیں دیا ہے تو برائے مربانی ابھی سے وہ اس پروسیس کو کر لیں اور اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا لیں اور پھر پریفتورہ میں جائیں یاد رہے آپ امیگریشن کے لیے اپنے ایکسپائر پاسپورٹ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوال نمبر دس جو تقریباً سب کے لیے کنفیوین کا سبب بنا ہوا تھا جو کہ کد کے متعلق تھا اس ایف ایک یو میں اس کو بھی واضح طور پر کلیر کر دیا گیا ہے ایک بندے کے لیے کد بیس ہزار یورو ہے اور اگر فیملی ساتھ ہے تو ستائیس ہزار یورو ہے اور زراعت والے مالکان کے لیے تیس ہزار یورو کد ہے اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور وہ ہمارے چینل پر بھی مجود ہے جن بھائیوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے یا پھر نہیں آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر یہ ویڈیو مجود ہے تو دوستو یہ تھی اٹلی امیگریشن کی جانب سے اہم معلومات اور کلیریفکیشن جو کہ کل ہی اٹلی کی انٹیریر منسٹری کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہیں جس میں ہم نے آپ کو جو اہم پوائنٹ سے اس حوالے سے اگاہ بھی کر دیا ہے ہم معذرت خواہ ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ایک پوائنٹ کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائے لیکن اس ایف ای کیو کا لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو ون بائی ون تسلی سے چیک کر سکتے ہیں لیکن جو اہم اور ضروری پوائنٹ سے جن کی تشریح کر کے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور اگاہ بھی کر دیا ہے آخر میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے اور جو بھائی ہیں جن کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے امیگریشن اپلائی کرنے میں ان تک بھی یہ نیوز اور ضروری معلومات پہنچ جائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کا بھی بھلا ہو سکے اس کے علاوہ آج پندرہ جون ہے امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج پھر سے ایک نیا سرکولر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اٹلی حکومت اور اٹلی امیگریشن کی جانب سے جیسے ہی اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل میں شیئر کر دوں گا ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو خود بھی سیف رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سے پھر سے ایک نئی اور تازہ ترین لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان اللہ حافظ